بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ جعلنا من المتمسکین ببلایت امیر المؤمنین وعلاده المعصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین الحمدللہ علیہ مانعما ولہ الشکر علیہ مانعما والثناء بما قدما والصلاة والسلام والطحیت والاکرام علیہ سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابل قاسم محمد وآلہ الاتیبین الاتحرین العجمدین العمجدین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنت الدائمت على منکری فدائلہم وغاسبی حقوقہم من العان الى قیام يوم الدین اما بعده فقد قال سبحانه وتعالی فی کتابه المجید و خطابه الحمید وہو عصدق السوادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبیو انہا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نظیرا و دائیا الاللہ بے اذنہی و سراجا منیرا صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ و ملائکتہو یسلونا على النبی یا ایوہ اللہ بین آمنو صلو علیہ و سلمو تسلیما سب سے پہلے آپ حاضرین کی خدمت میں اس شب پربرکت شب رحمت پروردگار عالمین کی رحمت کل کا اور اس ہستی کا جسے عالمین کے لیے پروردگار نے رحمت بنا کے بے جائے اس ہستی سے منصوب شب ہے اور یہ کہوں تو بالکل مبالغہ نہیں بلکہ اگر یہ جملے کہوں تو حق بھی ادا نہیں ہوتا کہ آج کی شب وہ شب ہے کہ بدوے کائنات سے لے کر ختم کائنات تک ابتدائے ہستی سے لے کر انتہائے ہستی تک نہ ایسی شب آئی ہے نہ آئے گی یہ مبالغہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے مجھے دے ایک سلوات پڑھنے بلان دواز ایسی شب نہ آئی ہے نہ آئے گی یہ کوئی مبالغہ نہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اس بات کے لیے مجھے کسی دلائل کی ضرورت ہو بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جسے ہر مسلمان ہر مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا اور کسی حد تک جس ہستی کا آج ذکر ہے جس حد تک اسے معرفت ہے وہ یہ بات تو قبول کرتا ہے باقی شخصیات کو چھوڑیں یہ قبول کرتا ہے کہ تمام انبیاء اولیاء اوسیاء متقین صالحین مومنین میں اس ہستی جیسا نہ کوئی ہے نہ ہوگا یہ آپ سب کا ایمان ہے یا نہیں ہے نہ اگر ہمارا یہ ایمان ہے اور یہ حقیقتن ہے ہم مقام افضلیت میں سرکار دو عالم کو تمام کائنات سے افضل مانتے ہیں اب تمام کائنات میں ہر معصوم بھی آتا ہے ہم باقی معصومین کو سرکار دو عالم کے مرتبے اور مدارج افض مراتب میں سرکار کے بعد مانتے ہیں ایسا ہی ہے نا ہم نفس رسول کہتے ہیں مولا علی کو لیکن رسول کو نفس علی نہیں کہتے کاش میری بات پہنچ جاتی ہم مولا کائنات کو نفس رسول کہتے ہیں لیکن رسول کو نفس علی نہیں کہتے کیوں؟ چونکہ مقام افضلیت میں پہلے مصطفیٰ ہے پھر مرتضیٰ ہے بس ہمارے کلمے اور ہمارے عقیدے کی ترتیب یہی ہے کہ بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر جب اس جیسی کوئی ہستی نہیں آئی ہے تو اس ہستی کی آمد سے جو شب منصوب ہو جائے اس شب جیسی شب کہاں ہوگی آپ کو میرے یہ جملے کموں بیش یاد ہوں گے کہ جو میں ہر معصوم کی ولادت باسعادت کی شب میں ارز کرتا ہوں کہ ہر وہ شب جو کسی معصوم کی آمد سے ولادت باسعادت سے منصوب ہو وہ شب شب قدر سے کم نہیں ہے ایسے ہی ہے نا باقی شب ہائے معصومین کے بارے میں اگر میں کہتا ہوں تو مجھ پھر تعویل کر کے سمجھانا پڑتا ہے کہ ہر معصوم انسان کامل ہے اس لیے کہہ رہا ہوں یہ شب قدر سے کوئی شب کم نہیں مثلا جس شب میں مولے کائنات آئے جس شب میں امام زمان آئے ایسے ہی ہے نا لیکن آج کی شب کے بارے میں تو مجھے تعویل کی بھی ضرورت نہیں چونکہ اگر شب قدر کی عظمتوں میں پروردگار نے یہ بیان کیا ہے کہ اور آپ کو میری گفتگو ساری یاد ہوگی میں نے اکثر ارز کیا ہے لیلت القدر ایک الگ حقیقت ہے نزول قرآن ایک الگ حقیقت ہے ہمارے شیعہ علماء کا یہ نقطہ نظر ہے البتہ دوسروں کا بھی یہی ہے کہ لیلت القدر نزول قرآن سے پہلے تھی اسی لئے قرآن اس شب میں آیا انہا انزلنا ہو فی لیلت یہ فی کا معنی عربی میں کیا ہوتا ہے مثلا آپ سب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں تو مسجد پہلے ہے یہاں پہلے آئے تو ظرف پہلے ہوتا ہے ایسا یا نا اس ظرف میں جو ڈالتے ہیں ظرف کا ہونا پہلے ضروری ہے پروردگار بتا رہا ہے میں نے لیلت القدر میں قرآن نازل کیا تو لیلت القدر میں قرآن اترا تو وہ لیلت القدر نزول قرآن سے پہلے تھی لیکن پروردگار نے اس شب کی عظمت کو بتایا نا کہ میری نظر میں اگر یہ شب عظیم نہ ہوتی تو عظیم شب میں عظیم کتاب نازل نہ کرتا ایسا ہی ہے چلو اب جملہ کہہ رہا ہوں اگر پروردگار کی نظر میں لیلت القدر کی عظمت نزول قرآن کی وجہ سے بڑھ گئی اور ایسا ہی ہے تو اگر اس شب کی عظمت بڑھ جاتی ہے جس میں قرآن آئے تو اس کا مقام کیا ہوگا جس پر قرآن آئے بھئی ایسا یہ نا اللہ سوال لی محمد و آل محمد اس حضی کا مقام کیا ہوگا آج اس ہزتی کی آمد سے شب منصوب ہے جس پر قرآن اترا چلے میں ایک بات کہوں گا محسوس نہ کی جئے گا ابتدا میں ہی کہہ دیتا ہوں حالانکہ آخر پہ تلخ بات آخر پہ جاتے جاتے کرنی چاہیے تاکہ ساری گفتگو میں تلخی باقی نہ نہ رہے پڑ رہے تھے یہ نفسیات ہے نفسیات کہ جب وہ شیعہ لوگوں میں جاتے ہیں میرے بہت سے اہل سنت دوست ہیں بہت اور بڑا ان سے محبت کا رشتہ ہے اور بڑا کھل کے فرینکلی بات ہوتی یا علماء ہیں وہ جب بھی شیعہ مجمع میں آتے ہیں کوئی مناسبت بھی ہو ذکر مولا علی کا کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ان کو پتہ آپ ویسے بولیں گے ہی نہیں مادرہ چاہتا ہوں یار ثابت کریں ہم مرتضی سے بڑھ کے مصطفیٰ کو مانتے ہیں میری بات کو محسوس نہ کیجئے گا بھئی کیوں وہ اہل سنت مجمع میں پڑ رہے ہوتے تو مولا علی کے ذکر پر نہ کرتے میں نہیں میں ان کی نیت پر شک نہیں کر رہا لیکن ان کے اندر یہ نفسیات تھی کہ شیعوں کو بلانا ہے تو مولا علی کا ذکر کرنا پڑے آپ جتنا مولا علی کے ذکر پر خوش ہوتے ہیں تو مولا علی کے سامنے مولا علی کا ذکر کریں وہ اتنے خوش نہیں ہوں گے اگر مولا علی کے سامنے مصطفیٰ کا ذکر کریں بتائیں امیر المومنی نے اپنی پوری حیات طیبہ میں دعویٰ کر رہا ہوں پوری حیات طیبہ میں جب بھی فضائل پڑے یا اپنا مقام بتایا تو اپنی ہر فضیلت کو نسبت دی یا مصطفیٰ سے ایسے نہیں ہے ہر فضیلت کو سرکار کی طرف پلتایا مثلا امیر المومنین کے فضائل کمالات میں سب سے بڑا کمال جو شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں وہ کون سا ہے علم ایسے ہی ہے نا تو مولا کائنات کے علم کو مصطفیٰ نے پہلے بتایا نا آپ نے میری بات پہ شاید توجہ نہیں کی امیر المومنین کا مقام علم کیا تھا یہ مولا نے بعد میں بتایا سلونی کا دعویٰ امیر المومنین نے بعد میں کیا اور سرکار نے مقام علم علی پہلے بتایا اگر آپ تک بات نہیں پہنچی تو وضاحت کر دیتا ہوں سرکار نے انا مدینہ العلم وآلی یون بابو ہا پہلے فرمایا ایسا ہے یا نہیں تو سرکار بتا رہے تھے میں شہر علم اور علی اس کے در ہیں یہ سرکار نے فرمایا تو شہر اور در دونوں کا ذکر کیا مولا کائنات نے جو علم لوگوں کے سامنے آیا جو علم سامنے آیا سرکار امیر المومنین کا لوگوں کے سامنے جتنے خطبات ہیں مولا کائنات کے وہ سرکار دو عالم کے بعد ہیں ممبر سے کہہ رہا ہوں سرکار دو عالم کی حیات طیبہ میں مولا علی نے ایک خطبہ بھی نہیں دیا میں اس انداز میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اب میں بھی آپ کے مزا سے عشنا ہو گیا نہیں بات سمجھانا چاہتا اس لیے کہہ رہا ہوں ارز جی اس لیے کر رہا ہوں آپ ماشاءاللہ بہت محترم اور واللہ میں دو جگہیں ہیں جہاں پر تھوڑا کوشش کرتا ہوں کہ بات ایسی کروں جس میں وزن ہو ایک جی نائن اور ایک یہ باقی جگہ الگ ہیں ان کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے آپ بات زیادہ سنتے ہیں اس لیے مجھے خوشی ہوتی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں جو بات آپ کی خدمت میں کہ جتنے خطبات ہیں مولا کائنات کے یہ نحج البلاغہ کی شکل میں آپ جانتے ہیں کہ مولا نے ساری زندگی میں صرف یہ ہی دھائی سو خطبہ زندگی میں لوگوں میں مولا علی کے چار سو خطبے شہرت رکھتے تھے تو پتہ چلا مولا کے خطبے اس وقت اگر چار سو تھے ہم تک اگر پہنچے ہیں تو کم پہنچے ہیں تو مولا نے اپنی حیات طیبہ میں جتنے خطبے بھی دی چار سو تو انہوں نے مانے خطبہ متقیم دوسرے خطبات ہیں یہ جتنے خطبات مولا کائنات نے دی ایک خطبہ بھی سرکار کی موجودگی میں ارشاد نہیں فرمایا رسالت ماب کی حیات میں ارشاد تو کیا وجہ ہے سنیں میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا کوئی خطابت نہیں کر رہا آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں سرکار دو عالم کی موجودگی میں مولا کائنات کا ایک خطبہ بھی ارشاد نہ فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار امیر الممنین کی نظر میں مقام مصطفیٰ کا یہ عدب تھا آئے 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 کہ جب تک میرا استاد ہے شاگرد نمائی نہ یہ مقام عدب مصطفیٰ تھا حالانکہ سرکار کو اپنی حیات میں فرما کے کہ میں شہر علم اور علی اس کا در ہیں ہوں گے نہیں تو سرکار کی حیات میں مولا کائنات در شہر علم تھے لیکن کوئی ثابت کرے کہ رسول خدا کی موجودگی میں مولا نے کہا جو جی میں آئے مجھ سے پوچھو بتائیں مولا کائنات نے سرکار دو عالم کی حیات طیبہ میں یہ دعویٰ کیا نہیں کیا اس کا کیا معنی ہے یہ معنی ہے اب آئیں جس مرتضی کی نظر میں یہ مقام مصطفیٰ ہو یہ مقام عدب تھا اگر مولا کائنات خطبہ دیتے بھی تو حرام کوئی کام تھوڑے ہی تھا لیکن یہ امیر المومنین کی نظر میں عظمت سرکار تھی کہ سرکار کی موجودگی میں میں نے اپنی لب کشائی نہیں کرنی لو بھئی شیعہ سننی بھائی دونوں کو پیغام دے کے آگے بڑھ رہا ہوں اب جنہوں نے مصطفیٰ ایسے مرتضی سے لیا ہو کاش بات پہن جائے ایسے مرتضی سے مصطفیٰ لیا ہو کہ جو صلاحیت رکھتے ہوئے بھی عدم مصطفیٰ میں زبان نہ کھولے جن کی نظر میں یہ مقام مصطفیٰ ہو سوچو ان کی نظر میں مصطفیٰ کیا ہے لہذا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے قرآن مجید کی اس آیت کا عملی نمونہ پوری حیات میں رہے کون سی سورہ حجرات کی اس آیت کا یا ایوہ اللذین آہا مانو لا طرف او اسوات اکم فوکس او تن نبی اے ایمان والو اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے بلند نہ کرنا بات توجہ ہو گئی مصطفیٰ کے ذہن آپ تک پہنچانی ہے تاکہ آپ پتا چلے کہ سرکار کے فضائل بیان ہوں تو اس پر بھی خوش ہونا اس سے بڑی عبادت ہے جتنا ذکر علی پہ خوش ہونا ایسا ہی ہے ہاں یہ تاثر ختم ہونا چاہیے ماہ ربی الول اب میں بات تلخی کر رہا ہوں اور ہے بھی حقیقت ماہ ربی الول ماہ مصطفیٰ ہے ہماری ہر مجلس میں ہماری ہر میفل میں ہماری ہر بیٹک میں ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے اور واقعا یہ جتنا فیض ہے جتنا فیض یہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہے آپ میری بات پہ توجہ نہیں فرمائی نہیں جو کچھ آپ کو اہل بیعت بھی ملے ہیں تو سرکار کے صدقے میں ایسا ہے یا نہیں بھئی سرکار کے وجود کے صدقے میں سب ملے ہیں اگر بارہ ملے تو بارہ رسول کے وارث ہیں تو اگر رسول ہی نہ ہوتے تو وارث کیسے ہوتے اگر اصل نہ ہوتی تو فر کیسے ہوتی اگر منوب ان ہو نہ ہوتا تو نائب کہاں ہوتا اگر خلف سے پہلے سلف نہ ہو تو خلیفہ کیسے ہوتا ایسے ہی ہے نا تو مقام افضلیت میں جتنے فضائل ہیں وہ جس ہستی کی طرح پلٹتے ہیں اس ہستی کا نام مصطفیٰ ہے یہ ہے اگر اس حقیقت کو ہم در کر لیں تو خدا کی قسم ملاد النبی تیرہ رجب سے کم نہ ہو ملاد نبی تیرہ رجب سے بلکہ زیادہ ہو ہم دنیا کو سمجھائیں کہ ہم ذکر مرتضی کرتے ہی اس لیے ہیں کہ ہمیں مرتضی نے مصطفی سمجھایا کیسے سمجھایا کیسے سمجھایا چلیں آپ نے وہ علماء سے سنا ہوگا میں تو ایک طالب علم ہوں جب مولی کائنات نے دعوی سلونی کیا اور کہا جو جی میں آئے پوچھیں تو اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا لوگوں نے تعجب کیا اتنا علم تو کہنے لگے یہ علم مجھے میرے رسول علی ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے رسول نے دیا ہے نہیں توجہ ہوئی اگر علم لینے والی ذات مرتضی جیسی ہو تو سوچو جو علم دے گا وہ کیسا ہوگا چلیں بات ایسے ارز کرتا ہوں ہمیشہ ہمیشہ جو جسے دیتا ہے اس سے پہلے اس کے پاس ہوتا ہے اور لینے والا اپنے ذرف کے مطابق لیتا ہے ایک بات دوسری بات اس مجمع میں آپ سب کی سطح علمی ایک جیسی نہیں ایسے ہی ہے نا میں طالب علم میری جگہ پر کوئی بڑا علم آ جائے تو توجہ فرمائیں گے اس کی بات کو سمجھ نے کے لیے اس کی بات تہہ تک پہنچنے کے لیے کم اتنی علم کی بلندی تو ہونی چاہیے نا ایسے ہی ہے اب میں طالب علم بھی بات کر رہا ہوں تو سب کا میار سمات اور میار فہم و فراست ایک جیسا نہیں ہے نا تو سب جو لے رہے ہیں وہ اپنے ذرف کے مطابق اور ایسے بھی مجمع میں ہوں گے جن کا مطالعہ مجھ سے زیادہ ہو اب جن کا مطالعہ مجھ سے زیادہ ہے میں ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں کر سکتا بھئی میں اپنی آزین کے ساری نہیں حقیقت بھیان کر رہا ہوں جن کا علم مجھ سے زیادہ ہے ان کے لیے میری بات میں کوئی نیا نئی چیز نہیں ہوگی توجہ تو وہ تبرکن تو بیٹھ جائیں گے لیکن وہ اٹھ کے یہ نہیں کہیں کہ اس نے جو کہا ہم نے سنا ہی نہیں توجہ ہے میں لیکن جن لوگوں کا علمی سط نیچے ہے اس شخصیات سے وہ تو کہیں گے بہت اچھی بات ہیں کی ایسا ہی ہے کہنا آئے آئے اب سوچو کائنات میں جس سے مرتضی متاثر ہو جائے اب کائنات میں پہلے مولا کا مییار علم سوچو کہاں ہے اب بتاؤں جملہ ارض کروں مولا نے سلونی کا دعویٰ اپنی خود نمائی کے لیے نہیں کیا مصطفیٰ کی شناخت کے لیے کیا ہے تاکہ دنیا سمجھے کہ جب میرے علم کی برابری کائنات میں کوئی نہ کر سکا تو اب میں دعویٰ کر رہا ہوں میں نے سب کچھ مصطفیٰ سے دیا ہے سلی اللہ محمد وعال محمد وعجل ایسا ہے یا نہیں امیر المومنین فرما رہے ہیں مجھے یہ علم اور کیسی نزاکت کیسی لطافت لفظوں میں بھی کیسی عربی نکتہ نظر سے کیسے الفاظ امیر المومنین نے فرمائے یہ علم مجھے سرکار نے ایسے دیا جیسے فاختہ بچے کو دانہ دیتی ہے اب کہتے ہیں یہ کہاں نا مجھے ایسے دیا جیسے فاختہ بچے کو دانہ دیتی ہے بعض علماء نے ایک ذوکی پہلو نکالا فرمایا مولا نے یہ جو فرمایا اس میں بھی ایک پیغام ہے فرما مجھے تمسیل بھی بچے دیتی ہے عظمت اس میں بھی ثابت ہو جاتی لیکن ایک بات ذہن میں رہتی کہ ماں جو بچے کو دیتی ہے سارا نہیں ہوتی غزا غزا میں سے کچھ دود بنتا ہے ایسے یا نا ہم اسے بہتر جاننے والے میڈیکل والے جانتے ہیں جو غزا کھاتی ہے خون اور خون سے دود تو ساری غزا تھوڑی بچے کو پہنچ جاتی ہے وہ پروسس سے گزر کے بچے کو بہت کم پہنچ دیتی تو باقی تو غزا جسم میں جذبی ہو جاتی ہے زائعہ بھی ہو جاتی ہے ایسے ہی ہے نا اس کا پورا پروسس جو جسم سوچئے گا بس فرما رہے ہیں مصطفی اور مرتضی کا رابطہ ایسا تھا فرمایا باقی سب کو مصطفی نے اتنا دیا جتنا کسی کا ظرف تھا لیکن میری ظرف کی وسط اتنی تھی کہ جتنا لیا تبدیلی کیے بغیر سارا دے دیا سارا دے دیا اور کتنا دیا لو میں نے آیت بھی اور پڑھی اسی آیت میں کچھ کہنا چاہت اب بات سے بات ایسے نگل رہی ہے کہ وہ بات سرکار کے محور میں گوم رہی ہے سید الانبیاء کے محور میں گوم رہی ہے لیکن اب اس پہلو کو اس حوالے سے ارض کر دوں تو اور پہلو آپ کے سامنے عظمت کہا جائے گا امیر المومنین نے یہ علم سرکار سے لیا اچھا لینے کا اعلان کیا میں نے لیا سید الانبیاء سے لیا تاکہ علم دینے اور لینے والے کی عظمت سامنے آ جائے لیکن پوچھنے والوں نے یہ بھی سوال کیا یا علیہ آپ کو سرکار نے کتنا علم دیا تو جواب میں کہا تمہیں کیسے بتاؤں کیسے سمجھاؤں نہیں توجہ ہوئی فرمایا کیوں کہا سمجھنے کے لیے میری جگہ پہ آنا پڑے گا اور میری جگہ پہ تم آ نہیں سکتے فرمایا اگر علم لینے والے جیسے بھی ہوتے تو پتا چل جاتا دینے والے کی عظمت کیا ہے فرمایا نہ جائیں گے فرمایا ایسے سمجھاتا ہوں فرمایا سرکار نے مجھے جو علم دیا ایک در مجھ پہ کھولا لفظ بھی ایسے ہیں مجھ پر ایک در کھولا اور فتح تو میں نے ایک در سے ہزار کھول نہیں آپ نے یہی پر میرے میں نے حقیر نہیں ارز کیا تھا دو سال ایک باپ کھولا میں نے ایک سے ہزار کھولے تو ایک میں ہزار ہوں تو کھولتا ہے اگر ایک ہی ہوتا تو ہزار نہ کھولتے تو لفظ ایک بھی کہا ہزار بھی کہا ان دونوں میں نسبت کیا ہے بتایا دینے والے نے ہزار ایک میں بند کر کے دیا اور میں نے اسی ہزار کو کھول دیا کیوں کھول فرمایا مجھ سے علم لینے والے تم تھے مصطفیٰ سے لینے والا میں تھا ایک سنوات پڑھنے بلاندہ آواز ہے اچھا سرکار دو عالم وجہ تخلیق کائنات مقصود حیات رحمت للعالمین واقعا جیسے اہل بیت مظلوم ہیں ویسے سرکار مظلوم ہیں امت میں مظلوم ہیں ہر حوالے سے مرتبے کے حوالے سے حق معرفت کے حوالے سے سرکار کا حق بھی ادا نہیں ہوا ہوا نہ اہل بیت کا حق ادا ہوا نہ سرکار دو عالم کا حق ادا ہوا والا نہیں ہوا چلے میں شب ولادت باسادت شب عید اللہ الاکبر ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن بات تو یہ ہے آپ کے غور و فکر کے لیے یہ جملہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں جتنی اہل بیعت پہ مسائب اور مشکلات آئیں ہیں کیا وہ مسائب و مشکلات سن جامع شہادت ایمہ میں آشور کے دن آپ گھریہ کرتے ہیں ایسے یا تو ایک عام مومن شیعہ کی جو آشور کے دن کیفیت ہوتی ہے وہ دیکھنے والے کو پوچھنا نہیں پڑتا تو غمنا کیوں ہے ایسے یا نا ہم سب کی کیفیت آشور کے دن مثلا 1443 حجری کا ابھی گزرا ہے یہ آشور گزرا دس محرم 1443 حجری تو 1443 حجری میں سے 60 سال نکال تو وہ تقریبا ساڑھے تیرہ سو سال ایسے یا نا ساڑھے تیرہ سو سال پہلے واقعہ ہوا ہے نا ایسے یا نا میں کہنا کیا چاہتا ہوں مادرہ چاہتا میں پلٹتا ہوں لیکن صرف سرکار کی مظلومیت آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم سوچیں کہ آج 1443 حجری میں ساڑھے تیرہ سو سال با عام شیعہ مومن آشور کے دن ذکر حسین سن کے اتنے دکھ میں آتا ہے جس نے واقعہ کربلا دیکھا ہی نہیں تو سوچیں سرکار پہ کیا گدر رہی ہے یہ جتنی اہل بیعت پر ظلم ہوا اس مظلومیت کو آپ اور میں جتنا بھی درک کریں سرکار کے برابر ہے آپ کی سید الانبیاء کی جو محبت حسین سے ہے ہم میں سے کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ اس تک پہنچیں گے ایسا ہی ہے نا برادر فرمار لا یمکن واقعا ایسا ہے جناب حضرت سیدہ سے جو سید الانبیاء کو نسبت ہے وہ کسی اور کو ہے اچھا چلیں ادھر ایسا ہے ادھر سے ادھر جو نسبت ہے وہ کسی کی ایسی ہے سرکار سے آپ سب اولاد رسول بھی ہوں پھر بھی امام سیادت میں بھی کوئی دعویٰ کر سکتا میں حسین سے زیادہ رسول کے قریب ہوں نہیں کر سکتا حسنین قریمین سے کوئی قریب نہیں یہ جملہ صرف میں نے اس لئے کہ کتا کہ اس حوالے سے باہر بھی بات پہنچ جائے یہ جتنے اہل بیعت پہ ظلم ہوئے حقیقت میں یہ ظلم سرکار پہ ہوئے نہیں سرکار مظلوم ہے مقام و مرتبے کے اعتبار سے بھی مظلوم اور اگلا جملہ سرکار کی جتنی تبلیغ ترویج دین تھی سرکار کا یہ مقصد تھوڑا تھا کہ امت مسلم اس طرح ظلیل ہو آج امت ذلت میں ہے یا نہیں من حیصل مجموع ظلت میں ہے پستی میں ہے تو سرکار یہ چاہتے تھے بولیے دوسرے میں چاہتا ہوں شبعید ہے ہر پہلو کوئی نہ کوئی ذکر ہو جائے کچھ نہ کچھ غور و فکر کا در بھی کھلے سرکار ایسا نہیں چاہتے تھے آج بھی جو حالت ہے اس حالت کو سرکار دیکھ کر خوش ہیں میں یہی بس کہوں گا یہ بھی عذیت ہے سرکار کو کہ میری امت کی یہ حالت اگرچہ اس حالت کا سبب وہ نہیں ہم ہیں لیکن دکھ ادھر ہے تکالیف ادھر ہے تو اس دکھ میں بھی سرکار مظلوم ہے اس لئے ارض کر رہا ہوں سرکار کا جتنا ذکر ہو ہر مناسبت سے ہو وہ کم ہے کاش ہم اپنی محافل اپنی مجالس میں نکتہ مرکزی سرکار کو بنائیں سرکار کو بنائیں ہر فضیلت اہل بیعت کی سرکار کی طرف پلٹتی ہے ہر فضیلت کا سرچشمہ مصطفیٰ ہے ہر فضیلت کا سرچشمہ مصطفیٰ ہے اور میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں اور میرا جملہ نہیں آیت اللہ جوادی عاملی کا ہے فرماتے ہیں اگر مقام نبوت اور رسالت سمجھ میں آ جاتا تو کبھی امامت کو گرایا نہ جاتا آپ نے توجہ نہیں فرمائی فرماتے ہیں اگر سمجھا جاتا کہ وہ ہستی کیسی ہے تو پھر امت کو فکر ہوتی اس ہستی کا وارث کیسا ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے اچھا سورہ احضاب کی آیہ نمبر چوالیس اور پنچتالیس فورٹی فورٹی فائف صرف ترجمہ اور ایک دو اشارہ کرتا ہوں اور انشاءاللہ گفتگو تقریبا مکمل ہو جائے آپ تک ہر پہلو پہنچ گیا آخری پہلو سرکار کی عظمت پر ایک جملہ کہوں اور قرآن سے کہوں پروردگار عالمین فرما رہا ہے یا ایوہ نبی اے نبی پہلا منصب ذکر ہو گیا توجہ فرمانی یہ ایک آیت میں کتنے منصب اللہ ذکر کر رہے ہیں منصب اور سرکار کے کمالات پروردگار ذکر کر رہے ہیں میں نہیں میں روایت نہیں پڑھ رہا آیت پڑھ رہا یا ایوہ نبی اے نبی انا ارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیجا ارسلہ ارسلہ سے ہی رسول ہے نبی رسول اچھا یا ایوہ نبی انا ارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیجا ہے رسال کیا رسول بنایا پہلے نبی کہا پھر رسول کہا پھر شاہدن گواہ بنا یہ لفظ گواہ میں بڑی عظمت ہے سرکار اللہ کے بنائے ہوئے گواہ ہیں کاش بات پہن جائے خدا کے بنائے ہوئے گواہ ہیں بھئی آپ گواہ ایسا ڈونڈتے ہیں کہ جو آپ کے دعویٰ پر ایسی صداقت کی دلیل بن جائے دیکھیں پورا مقدمہ گواہوں پہ کھڑا ہوتا ہے تو دعویٰ توحید کے لیے اللہ نے جسے گواہ بنایا ہے وہ مصطفیٰ ہے اب سوچو جو دعویٰ توحید دعویٰ توحید کہہ رہا ہوں پیغام توحید پر اللہ کا گواہ بن کے آئے اگر گواہ بنانے والا خدا ہو تو جسے بنائے گا وہ کیسا ہوگا اچھا چلے آیت کو آیت سے ملانا ہے اور آپ کو دلیل دینی ہے آپ نے چلے میں ذریعہ بھی بتا دیتا ہوں بعض مولوی چھپاتے ہیں اپنی تقریر کا ذریعہ چھپاتے ہے تا کہ آپ پڑھ نہ لیں لیکن میں بتا رہا ہوں ممبر سے کہہ رہا ہوں آپ تفسیر کوسر کی یہی اسی آیت کے زمن میں سورہ احضاب کی تفسیر دیکھئے گا انشاءاللہ حضرت حجت الاسلام شیخ محسن علی نجوی صاحب نے یہ سارے پہلو بیان کی ہے لیکن میں ذرا اور انداز میں بیان کر رہا ہوں شاہدن گواہ بنا کے بیچا سرکار کی گواہی کی عظمت کو ایک جملے جتنی آپ کی توجہ ہے چہروں سے محسوس ہو رہے سورہ نساء آیہ نمبر اکتالیس خدا فرماتا فکیفہ ازا جئنا پس اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اس دن سے مراد سمجھ میں آگئی قیامت کا دن پرمردگار فرما رہا ہے میرا حبیب امت کو یاد کروائیں وہ جئنا بکا اللہ اولائے شہیدہ اور آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں گے نہیں مانہ کھولتا ہر امت کا نبی اپنی امت کے آمال کی گواہی دے گا اور میرا حبیب آپ ان نبیوں کی گواہی دے گے جملہ کہوں بس جتنا فرق اس نبی اور امت میں ہے اتنا ہی فرق ہر نبی اور مصطفی میں ہے فکیفا اذا جئنا من کل امت بشہید و جئنا بکا اللہ اولائے شہیدہ میرا حبیب وہ کیسا وقت ہوگا جب ہر امت پر اس امت کا نبی گواہ ہوگا اور آپ ان نبیوں پر گواہ ہوں گے کاش اس جملے کو مسلمان سمجھ جائیں نہیں جملہ کہوں اللہ ہر نبی سے پوچھے گا بتاؤ تمہاری امت نے جو تم نے تعلیمات پہنچائیں عمل کیا ہر 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 نبی تعلیمات کیا جیسا میں نے بنا بھیجا تو جس کی اللہ جس کی جنبش لب پر جس کی جنبش لب پر اللہ نبیوں کی نبوت کو روک دے اسے مصطفیٰ کہے دے یہ ہیں سرکار یہ ہیں سید الانبیاء یہ ہیں امام الانبیاء چلیں ایک آیت اب لفظ شاہدن گواہ بنا کے بھیجا اب میں یہ کہنے کا تو حق رکھتا ہوں گواہ کے لیے کسی معاشرے میں دو چیزیں شرط ہیں اب آپ بتائیں گواہ ہی قبول کس کی ہوتی ہے جس نے کبھی دیکھا ہی نہ واقعہ کا ذکر کرے لیکن دیکھا نہ ہو میں نے جان بوجھ کے الڈکا ہے آپ پریشان ہو گئے آپ گواہ ایسے لوگ کو مانتے ہیں اچھا معذرت چاہتا گواہ کے لیے کم مز کم یہ ضرورت ہے نا ضروری ہے نا اس نے آئی وٹنس کہتے ہیں آپ آنکھوں سے تو جو آنکھوں سے دیکھے گا وہ وہاں موجود ہوگا یا نہیں ہوگا نا تو اس کا حضور بھی ضروری ہے اس کا نظر کرنا بھی ضروری ہے یعنی حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو میری بات پہنچ گئی ہے تو سرکار اگر امت کے عمال پہ گواہ ہیں تو امت کا عمل سرکار کے سامنے حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے بھئی میری بات پہنچنی چاہیے نہیں کوئی میری اس بات کو خطابت نہ سمجھے میں چاہتا ہوں کہ آیت کو آیت صحیح حل کرے روایت نہ پڑی جائے آیت ہی پڑے سورہ احضاب کی آیت پڑی سورہ نساء کی آیت پڑی سورہ احضاب کی آیت نمبر چوالیس اور پنچتالیس پہلے جملے پہ ہی میں رکھا ہوں شاہیدن آپ کو گواہ بنا کے بیجا توجہ رہے پھر میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر اکتالیس پڑی کہ پروردگار فرماتا ہے ہر نبی کو امت پہ گواہ بناوں گا ان کی امت پہ اور آپ کو ان پر گواہ بناوں گا تیسری آیت سورہ توبہ کی آیہ نمبر ہے ایک سو پانچ سورہ توبہ آیہ نمبر ایک سو پانچ ترجمہ کر آیت پڑھتا ہوں اور آپ انشاءاللہ اس ترجمہ سے ہی سمجھ جائیں گے جو میں نے ابھی جئے لوگو اعمل اعمل کرو فَسَيَرَ اللَّهُ اَمَلَكُمْ اور ان قریب اللہ تمہارے اعمل کو دیکھے گا اس میں کسی کو شک ہے اللہ دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا اچھا اب آیت یہیں رک جاتی تو مسئلہ حل تھا اب حل ابھی بھی ہے لیکن ان کے لئے حل نہیں جو سرکار کی اس حیثیت کے قائل نہیں ممبر سے کہہ رہا ہوں سورہ توبہ آیہ نمبر ایک سو پانچ کچھ دو سے نکال رہے ہیں نکال رہے ہیں اب فون سے نکال لیں تاکہ یقین ہو جائیں میں جو پڑھ رہا ہوں ہے قرآن میں بھئی اب ایسے بھی آ گئے ہیں ممبر پہ جو قرآن کے علاوہ آیت بنا لیتے ہیں اللہ نے کہا تھا بنا کے لاؤ ان کا لوہ ہم بنا کے لے آئے ہیں نہ ایسے لاحل تمہارے عمل کو اللہ دیکھے گا بس وَرْرَسُولُهُ آیتَ ہے اور رسول دیکھے گا آپ نے توجہ فرمائی ہے سورہ توبہ آیہ نمبر ایک سو پانچ ایک سو پانچ لفظی ترجمہ میں تفسیرِ کوسر سے ہی کر رہا ہوں خدا مند مطال فرما رہا ہے عمل کرو یعنی عمل سے مراد نیک عمل کرو تمہارے عمل کو اللہ دیکھے گا فَسَيَرَ اللَّهُ دیکھے گا تو دیکھے گا کا معنی دونوں شامل ہو جاتے ہیں کہ دیکھ رہا ہے اور دیکھنے میں تسلسل ہے یعنی جو عمل کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے یا اللہ تیری ذات کے بارے میں تو ہمارا ایمان ہے تو دیکھ رہا ہے تو نے اگلا جملہ تو نے ارشاد فرمایا وَرْرَسُولُهُ اور جیسے میں دیکھ رہا ہوں میں اپنے رسول کو بھی بات میں توجہ ہے اب مسلمان بتائے اللہ تو دیکھ رہا ہے اب اللہ نے رسول کے دیکھنے کا اعلان کیا اگر رسول نہیں دیکھ رہا تو اعلان کیوں ہے اور اگر دیکھ رہے ہیں تو بتاؤ مصطفیٰ ہمارے عمال پہ ناظر ہیں یا نہیں ہے بھئی جو نعوذ باللہ مر جائے مٹی میں مٹی ہو جائے وہ تو اپنی ذات کو نہیں دیکھتا دوسروں کو کیسے دیکھے گا میری بات میں توجہ ہے سورہ توبہ آیہ نمبر ایک سو پانچ بار بار دہر آ رہا فسجر اللہ ملکم ورسول لیں بھئی خطرناک جملہ آگئے والمومنون اللہ کہتا ہے صرف میں اللہ رسول ہی نہیں دیکھیں گے مومنین بھی دیکھ رہے ہیں جہاں لوگوں کو رسول کو ماننا مشکل ہے اللہ کہتا ہے مومنون بھی دیکھیں گے اور سطردونہ کیا آیت میں لطافت ہے سطردونہ الہ آلیم الغیب والشہادہ اور اللہ جلد ہی تمہارے آمال کو اس آلم غیب و شہادت کی طرف پلٹائے گا نہیں بے توجہ رہے یہ ہے لطافت حضرت شیخ محسن علی نجفی صاحب اس ہی آیت کے زمن میں لکھتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے عمل کو پلٹائے گا دو باتیں ثابت ہوئی ایک یہ کہ عمل کا ظاہر نہیں دیکھ رہے مصطفیٰ عمل کا باطن دیکھ رہے ہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے عمل کے ظاہر اور باطن سے کیا مراد مثال دے رہا میں یہاں نماز پڑھوں آپ دیکھ رہے ہیں اگر ویسے مثال دے رہا باہر سے کوئی غیر مسلم آ جائے وہ اس ششے سے دیکھے مجھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی طرح دیکھ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں وہ تو سب دیکھ رہے ہیں اس میں اللہ نے اپنی اور رسول اور مومنین کیوں کیا بس پتا چلا ہم عمل کا ظاہر دیکھ رہے ہیں اور مصطفیٰ عمل کے باطن کو دیکھ رہے ہیں آئے 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 اور دلیل کیا ہے ستر الدون الہ عالم الغیب و شہادہ تمہیں عالم غیب و شہادت کی طرف پلٹایا جائے گا تو پلٹانے سے کیا مراد ہمارے عمل کو پلٹایا جائے گا عمل کو خدا فرما رہا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور اللہ تمہیں اس کی خبر کرے گا جو تم عمل کرتے رہے کاش میری بات پہنچ جائے ہم سب اپنے عمل کو قیامت میں دیکھیں گے اور مصطفیٰ یہی دیکھ رہا ہے نہیں جملہ بدل دوں ہم عمل کی جزا و سزا وہاں دیکھیں گے اور مصطفیٰ ہمارے عمل کی حقیقت کو یہیں دیکھ رہا ہے یہیں دیکھ رہے ہیں یہ ہیں میری بات پہ توجہ ہے توجہ ہے میری بات پہ میں ایک طالب علم ہوں میں نے کبھی ایسے دعوے ایسی باتیں ممبر یا زیرے ممبر کبھی کی نہیں شبر بھائی دوسرے دوست جو میرے قریب ہیں جانتے ہیں میں نے کبھی ان چیزوں کو اس طرح نہیں لیکن خدا کی قسم جتنی محبت جتنے عشق سے جتنے شوق سے جتنے ولولے سے میں اپنے مطالب کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ میری نظر اس پہ ہوتی ہے کہ جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں آپ کا بیٹھنا مفید ہو جائے میری نظر کبھی گھڑی پہ نہیں ہوتی اگر میں محدود کرتا ہوں تو آپ کی وجہ سے نہ واقعا میرے لیے ہر ہر گفتگو یہاں نہیں ہر جگہ مشکل ہو جائے میں محرم میں بھی کوئی تقریر میری سوا گھنٹے سے کم نہیں آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں کوئی بھی ایک گھنٹہ بیس منٹ پچیس منٹ سے کم نہیں سمیٹنا مشکل اس لیے ہو جاتا ہے لیکن کہنا کیا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی خطیب سمجھ کے اپنی گفتگو نہیں کی ہے میں اس لیے کرتا ہوں کہ جتنا وقت ملا ہے آل محمد کے مکتب کی ایسی نمہندگی ہو کہ غیر بھی سنے تو آپ کو یہ نہ کہے کیا کہہ رہا ہے اپنے مکتب و مذہب کی آلمانہ آدلانہ آقلانہ اور ایسی گفتگو ہو جو سننے والے وہ دلائل کے ساتھ پہنچے میں نکتے نہیں لگاتا خطیب نکتے لگاتا ہے میں نکتے نہیں لگاتا میں حقائق بیان کرتا ہوں دلائل بیان کرتا ہوں اس لیے یہ البتہ علماء سے لے کر ان بزرگ علماء کا اس لیے نام لیتا ہوں تاکہ خیانت علمی بھی نہ ہو اور آپ ان سے آشنا بھی ہوتے رہے اور یہ کوئی غلط بات تھوڑی ہے ان بزرگ علماء کی عربی فارسی میں جو زخیرہ علمی ہے وہ پہنچایا جائے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ممبر پہ آنے والوں کی کو پڑھانے میں آپ لوگوں کا بنیادی کردار ہے آپ جتنا اپنا سننے کا میار بلند کریں گے پڑھنے والے کو اتنی محنت کرنی پڑے گی اور یہ محنت آپ کروائیں گے اگر آپ کی گفتگو سننے کا میار ستی رہے گا تو خطیب کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے واقعات پڑھنا آسان ہوتا ہے لیکن دلائل بیان کرنا معارف بیان کرنا مشکل ہوتا ہے ہاں ان دلائل اور حقائق میں اگر ادھر سے ادھر بات ہو گئی تو آپ کی بات آپ کو سوال کا جواب دینا ہے ایسا ہی ہے نا تو میں نے یہ عرض کیا سورہ توبہ کی آیاء نمبر 105 بس گفتگو ختم کر رہا ہوں سورہ توبہ کی آیاء نمبر 105 سورہ نساء کی آیاء نمبر 41 سورہ احضاب کی آیاء نمبر 44 اور 45 ان کا اپس میں جو ربط ہے جو ربط ہے اسے دیکھیں تو پھر آپ شاہدن کا مانا سمجھیں گے ایک سلوات اُلان دوا سے پڑھئے آجان تمام علماء کرام رب بلخص میرے برادر محترم آگاہ زہدی کی صحت و سلامتی کے لیے بحق سید الانبیاء بلند کر سلوات شاہدن آپ کو گواہ بنا کر بھیجا گواہ تو سرکار دو عالم ہم پر گواہ ہیں یہ ایک جملہ ہی بس پیغام بھی ہو جائے گا عظمت بھی سرکار کی سامنے آگئی یہ ایک جملہ ہی دو دو مطالب سمجھنے کے لیے کافی ہے ایک سرکار کی عظمتیں بتانے کے لیے سمجھنے کے لیے کہ گواہ ہیں دوسرا اپنی تربیت کے لیے کہ ہمارا ہر عمل اپنے سرکار کے سامنے موجود ہے چلیں اب یہ بات بھی بغیر دلیل کے نہ رہ جائے روایت پر اختتام کرتے ہیں گفتگو کا تاکہ آپ اس حوالے سے اور قریب آ جائیں وسائل الشیعہ میں یہ حدیث موجود ہے اور حدیث بھی امام معصوم امام محمد باقر علیہ السلام اسی آیت کے زمن میں اسی آیت کے زمن میں یہ حدیث ہے اسی فَسَيَرَ اللَّهُ قُلِعْمَلُو فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ عمل کرو ان قریب تمہارے عمل کو اللہ رسول اور مومنین دیکھیں گے ایک جملہ کہہ دوں مومنین لفظ ہے مومنون لفظ ہے معصوم سے پوچھا گیا یہ مومنون سے مراد کون ہے ایک ہی جملہ کہہ وضاحت انشاءاللہ پھر آیا تو جب معصومین کے حوالے سے کوئی گفتگو بھی تو ارز کر دوں گا مومنون سے مراد کون ہے معصوم نے فرمایا اس مومنون سے مراد وہ نہیں جن کے ایمان اور عمل میں نقص ہے فرمایا اس مومنون سے مراد وہ ہیں جو حقیقت ایمان تک پہنچے ہوئے ہیں فرمایا نہ جن کا ایمان ناکس ہے نہ عمل ناکس ہے صحابی نے پوچھا وہ کون ہیں فرمایا اس کائنات میں ایمان اور عمل میں جو کامل ہوتا ہے صرف معصوم ہوتا ہے فرمایا اس سے مراد ہم ہیں تو اب آپ کے اور میرے لئے تو اور خطرناک مسئلہ ہو گیا اللہ عمل دیکھ رہا ہے اور خدا کہہ رہا ہے میں یہ عمل تمہارا رسول اور رسول کے عوصیہ کو دکھا رہا ہوں دکھا رہا ہوں اب یہ ہے روایت وسائل الشیعہ معصوم سے پوچھا گیا اب معصوم فرما رہا ہے اِنَّا اَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَزُوا عَلَى نَبِيِّكُمْ قُلَّا عَشِيَّةِ خَمِيْسٍ فَلْيَسْتَحْيِ آَحَدُكُمْ اَنْ يُعْرَضَا عَلَى نَبِيِّهِ عَلْعَمَلُ الْقَبِیِ معصوم فرما رہے ہیں فرما دے ہیں تمام عامال تمہارے نبی کے سامنے ہر جمعہ رات کی شام کو پیش کیے جاتے ہیں یعنی شبِ جمعہ ہم سب کے عامال معصوم فرما رہے ہیں فرمایا تمہارا عامال نامہ سرکار کے حضور پیش کیا جاتا ہے فَلْيَسْتَحِي آَحَدُكُمْ معصوم فرماتے ہیں اب اس چیز کی میں لفظ بدل رہا ہوں اگرچہ روایت کے ترجمے میں لفظ سخت ہے فرمایا حیار کرنا اس چیز کا خیال کرنا کہ تمہارا کوئی عمل سرکار کے حضور ایسا نہ جائے جسے دیکھنے کے بعد سرکار کو عذیت ہو اِنَّ الَّذِينَ يُعْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں اب آیت کا اگلا جملہ پڑھتا ہی نہیں ان کی صدا سورہ احضام میں پڑھنے شبِعید ہے تو ظہر ہے سرکار کا ذکر تو سرکار کے ذکر میں ہر پہلو آیا تو یہ بھی ہمارے لئے ضروری ہے نا ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں نبیوں میں سید الانبیاء دیا وسیعوں میں سید الاؤسیاء دیا اسمت میں سیدہ تن لسا دی شہدہ میں سید شہدہ دیا اور جس کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام یعنی کلمہ توحید غالب آئے گا وہ امام بھی تمہیں دیا جب اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کا شکر کیا ہے شکر کیا ہے وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پروردگار فرما رہے ہیں سورہ آلِ عمران ہے غالبا آیہ نمبر ایک سو تین اگر درست کہہ رہا ہوں مادرہ چاہتا آیہ نمبر ایک سو تین پروردگار فرما رہے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑھو بس نہ وَذْكُرُو نعمت اللہِ عَلَيْكُم اللہ کہتا ہے اس نعمت کو یاد دلاؤ جو اللہ نے تم پر کی اچھا وہ نعمت کونسی ہے فرمایا اس نعمت کے آنے سے پہلے تم کیا تھے اِذْكُنْتُمْ عَادَان تم ایک دوسرے کے دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَا قُلُوبِكُم تمہارے دلوں میں تعلیف الفت پیدا ہو گئے اور تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے بے توجہ ہے کس کے صدقے میں اس نعمت کے صدقے میں دو دفعہ اس آیت میں لفظ نعمت آیا وَذْكُرُوا نعمت اللہِ وَقُنْتُمْ عَلَى شَفَى خُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَزَكُمْ مِنْهَا فرمایا تم جہنم کے دہانے پہ تھے سرکار نے آکے تمہیں جہنم کے دہانے سے جنت کے دروازے پہ پہنچا دیا یہ دو دفعہ لفظ نعمت سے مراد تمام علماء نے سرکار کو لکھا توجہ ہے سرکار اللہ کی نعمت بھی ہیں رحمت بھی ہیں کاش بات پہنچ جائے وَمَارْ سَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بھی ہیں ہستی کی نسبت عالمین کی نسبت دیکھو تو رحمت ہے مومنین کے لئے کیا ہیں سورہ آلِ عمران آیاء نمبر 164 لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ اِذْ بَعْصَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ عَنْفُسِهِمْ اللہ کہتا ہے میں نے مومنین پہ منت لگائی کہ ان میں رسول بھیج دیا تو دو آیتوں سے تعد ہو گئی ایک وہ آیت جس میں اللہ نے کہا اس نعمت کے صدقے میں تم بھائی بن گئی دوسرا کہا مومنین پہ میں نے منت لگائی بھئی توجہ رہے اللہ نے سرکار کو نعمت کہا آغازہ موجود ہیں پوچھ لے شکر نعمت کہتے کسے ہیں نعمت کا شکر ادا کرنا منعم کا نعمت دینے والے کا واجب اقلی ہے شرعی باد میں ہے فطری طور پہ واجب ہے میں آپ پر کوئی احسان کرتا ہے آپ کیا کہتے ہیں جواب میں شکریہ تو یہ شکریہ جو ادا کرتے ہیں ہر معاشرے میں ہے یا نہیں یہی دلیل ہے کہ یہ اقلی اور فطری تقاضہ ہے منعم انعام دینے والے کا شکر ادا کرنا بے توجہ ہے آپ کی انشاءاللہ شکر نعمت کسے کہتے ہیں بس کسی نے کہا اور آپ نے کہا شکر شکریہ یہاں شکر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں مصطفیٰ دیئے ہو گیا شکر ادا نہ جا کے علماء سے پوچھ لیجئے گا کہ شکر نعمت کا معنی تمام علماء نے یہی کیا ہے شکر نعمت یہ ہے کہ نعمت جس مقصد کے لیے ملی ہے وہ مقصد پورا کیا جائے میں نے جملہ کہہ دیا ہے چلے مثال سے سمجھا دیتا ہوں یہ نوجوان بھائیوں کے لیے اللہ نے آنکھ دی یہ نعمت ہے یا نہیں آنکھ کا دیکھنا نعمت ہے نا تو اس نعمت کا شکر کیا ہے کہ ہر وقت کو اللہ تُو نے آنکھیں دی یا نا اس کا شکر یہ ہے کہ اسے اس طرح دیکھو جیسے وہ چاہتا ہے یہ زبان اس نے دی ہے اس سے بولو وہ جو وہ چاہتا ہے یہ قان اس نے دیئے ہیں سماع دی ہے اس سے وہ سنو جو وہ چاہتا ہے اب کہہ دو جملہ اگر آپ اپنے جسم کے ہر جز کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کر رہے ہیں زبان سے شکر نہ بھی کہیں شکر ادا ہو رہا ہے تو کہنا کیا چاہتا ہوں سرکار دو عالم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے بھئی ہیں یا نہیں سب سے بڑی نعمت ہے سرکار دو عالم اہلِ بیعت نعمتِ اُزمہ ہیں ولایت و رسالت و امامت نعمتِ اُزمہ ہے اس نعمت کا شکر کیا ہے کہ اللہ نے سرکار اور ان کی آل کو جس ہدایت کے لیے بھیجا اس ہدایت پہ عمل کرتے جاؤ شکر ادا ہوتا جائے گا شکر ادا ہوتا جائے گا میں مظفرہ باد گیا دو سال پہلے ملاد کے حوالے سے میں نے وہاں ایک جملہ لکھا ہوا دیکھا اور بس اسی پہ ختم کر رہا ہوں بڑا پیارا جملہ لکھا ہوا تھا جگہ جگہ بینر لگے ہوئے تھے ملاد و نبی کے تو دو باتیں بڑی مجھے جذب کی لکھا ہوا تھا ملاد مناؤ سیرت اپناو بس سرکار کا جشن مناؤ اور سرکار کے کردار کو اپناو آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلند تر سلوان محمد و عالم